عمران بھائی کچھ دن پہلے خیبر پخشونخواہ سے ہو کر رہے ہیں سلاب زدگان کیمپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ صورتیال اور آگے سندھ جا رہے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ تباہی ہوئے ہیں عمران بھائی پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ پنجاب بھی گئے ہیں اس کے بعد اب آپ خیبر پخشونخواہ سے ہو کر رہے ہیں کیا سیچوشن ہے خیبر پخشونخواہ میں آن کرم بلوچستان میں ایک پرامیلہ تھا کہ ان کو دو دفعہ سلاب نے ہٹتی ہے ایک دفعہ ہوتا ہوا کہ سلاب آیا اور دوبارہ بہالی کا کام ہو رہا تھا خوج وہاں پہ ان کو دوبارہ سے بہالی کا کام کر رہی تھی وہ لوگ کو بھی عمد کر رہے تھے تو اس وقت دوبارہ سلاب آیا بلوچستان میں یہ جو دیل تھان کا علاقہ نے اس کو اس میں کچھ دہات ایسے ہیں جہاں پہ سلاب نے تین مرتبہ ہٹتی ہے ایک مرتبہ سلاب آیا اور ان کا سمان بہاتر لے گیا تاپی دکت ہوئی پھر دوبارہ سلاب آ گیا پھر تیسری مرتبہ دوبارہ سلاب آ گیا پھر تین مرتبہ بلو گے کوئی نہ ہوتا بچہ ہی کچھ نہیں ہے وہ دہات ملیہ میٹ ہو گئی ایسا لگتا ہے وہ دہات نہیں یعنی تیز دیگہ میں دنیل کے چل رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ آپ چھتوں کے اوپر چل رہے ہیں نیچے گھر ہوا کرتے تھے اور انہوں نے مجھے دکھائی چار پہیاں اس کے اندر چل رہے ہیں وہ دروادہ دبا ہوا نیچے وہ ہر چیز کو بڑابر کر کے چلا گیا پر جو کچھی بات پہ گئی ہیں جو نشیبی علاقوں میں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان کو پہلے وارم کیا گیا سکتا ہے خیبر پسکون نظام میں ہم نے یہ دوست کیا ہے کہ گورنمنٹ نے پندے سارے پہلے نکال لیا اچھا ان کو کہا تھا کہ جانور بھی اپنے نکال پہلے پانی اتر گیا پانی اترنے کے واجہ پانی کام رہ جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ جلدگی ہوتی ہے اور گیس پروائنٹائٹس اور دیگر وائرسز بہت سارے پھیل رہے ہیں ان کو یہ مجھے تو پی ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن ڈاکٹر سے پوچھ کر ہم دوائیاں رہتے ہیں کون سی چاہیے کی سلاکتے ہیں سکن ڈیڈیڈیڈیز بہت زیادہ ہیں خواہ تین کے مسائل بہت زیادہ پڑھ گئے تو اس وقت وہ بیماریوں سے لڑ رہے ہیں دوسرا ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتر ابھی آجائے کی سردی درستن کے بعد ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ درستن کے بعد موسم رات کا بلکل بدل جائے گا تو ان کے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہیں بچے جو بچی کچی تھوڑی تھی رہے ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں چھت ان کے پاس ہے نہیں اب وہ کیا رہا ہے کہ وہاں پہ ہوتے ہیں لوگوں کے ہجرے بڑے بڑے لوگوں نے اپنے گھر کے اندر چالیس چالیس فیمیلیز بھی ٹھہری ہیں لوگوں نے اپنے گھروں میں گھو سائم ہوگا کئی لوگ کھلے آسمان کے نیچے کچھ جگہ کے اوپر جو ہے وہ خیمے لگا کر وہاں بندوبست کر کے اب خیمے ان کے بعد کام ہیں ان کو جو بوچ سکتے ہیں وہ مانگتے ہیں کہ ہمیں خیمے دیں راشنما لگاتا ہے میامیں خیمرہ ہم بھی بھیج رہیں وہ وہ لوگ لگ پڑے تگڑے ہیں وہ دی اے کھان کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے دیہاتوں کے لوگوں کو بھوکا نہیں مردے دیں گے ہمیں ان کے پیم کا کھانا کام کر دیں گے ان کو کھانا کھلائیں گے ان نے بھوکا نہیں رہنے ل!. ان سے ہیں انہوں نے بھوک سے بھوک سے پار رہے ہیں جسap من خم یو تب انند میں بہت برہ علاقة ہے ناشت نہیںا وہاں انہوں نے کہا جیے ہم بوخے رہ لیں گے ان کو نہیں بوخہ مردیں دیں گے ان کے سرد کو چھت بھی ریں گے ان کا پروبلم یہ ہے کہ وہ مانگتے ہیں خیمے مچھردانیاں اور ڈاکٹر کی سہولت اور دوائیاں ان چیزوں کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں بیچی جائیں لوگ ٹراما میں ہیں تین تین دبا جن کو سلاب آگے ٹکڑ جائے ان کی غلط کیا ہو سکتی ہے آپ سوچ سکتے ہیں now we are moving towards in ان شاءاللہ باہن دیکھتے ہیں چھوٹے اب اس کی نظر تو آئی رہی ہے میں نے آٹھے کے لیے لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ویڈیوز میں عورتیں آدمیوں کو مار رہی ہیں عورتیں آدمیوں کو مار رہی ہیں کھانے کے لیے ایک دوہرے کو اٹھا اٹھا کے پتر مار رہے ہیں کچنی بے بسی ہو گیا آپ سے بچوں کو پچھے چھوڑ کے آئے ہوئے اور کھانا ٹونڈ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا تھا یہ لوگ زمینوں والے لوگ ہیں چانروں والے لوگ ہیں ان کے اپنے ڈیڑے ہیں ان کے اپنی زمینوں پر کام کرتے رہے ہیں ان کے اپنے گڑھوں میں سال کے دانے پڑے ہوتے تھے اللہ کی آزمائشہ اچھا اب آپ سندھ جا رہے ہیں کیونکہ جو ویڈیوز آ رہے ہیں وہ بڑے خطرنات ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں جو غیرہ اپتو مان لے کر جا رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکے گئے پھر لگ یہ رہا ہے کہ پورے سندھ دودھ کیا ہے آپ کو بچھا ہی کچھ نہیں ہے اور وہی سے ہی کسٹ ہویا ہے بڑیروں نے اپنے بند نہیں ٹوڑے پوچھتے نہیں ٹوڑے اس نے نکال دی